بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ آج کے لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم پچھلے لیکچر کا آورویو دیکھتے ہیں کہ لاس لیکچر میں ہم نے کچھ چیزیں ڈسکس کی تھی کہ ہم نے جو ہے وہ HTML پیج کو ویب پیج کو کیسے کریئٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے بسیکلی جو تھے وہ فور سٹیپس تھے ہم نے فرس سٹیپ یہ ڈسکس کیا کہ ہم پیج کو کریئٹ کیسے کریں گے نیکس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہم پیج کو جو ہے وہ سیو کیسے کریں گے اور تھرڈ پر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ پیج جو ہے وہ ہمارے پاس اس کا ڈسپلی جو ہے وہ کیسا آئے گا ہم ویب براؤزر کے اندر اپنے پیج کو جو ہے وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آج کے لیکچر میں جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے جیسے لکھا فرس قویسن کو ہم دیکھتے ہیں یہاں لکھا ہوئے ہم نے اپنے پیج ٹائٹل کو جو ہے وہ کیسے سپیسیفائی کرنا ہے the title tag is required in html documents and it defines the title of the document یہ کیا کرتا ہے web page کا جو ٹائٹل ہے اس کو ہم ڈیفائن کریں گے اس کے اندر the title elements کون سے ہوتے ہیں it defines title in the browser toolbar it provides a title for the page when it is added to favorites it displays a title for the page in search engine result اب جب سرچ کرتے ہیں کسی بھی جو ہے وہ web browser کے اندر تو آپ جو ہے جو title آپ نے لکھا ہوگا وہ اسی name کے ساتھ وہاں پہ شو ہو رہا ہوگا ہاں جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا code کیا ہوگا ہم اس کو کس طرح سے لکھیں گے سب سے پہلے ہم نے ڈیم لکھنا ہے پھر head اور پھر title ٹھیک ہے ہم اس کا title جیسے لکھ سکتے ہیں پاکستان is our proud ٹھیک ہے اور پھر title کا closing tag ہوگا اور اس کے بعد head کا closing tag ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لکھیں گے body اس کے لکھیں گے the content of the document ہم نے لکھا پاکستان is our proud ہم پاکستان کے حوالے سے یہ body tag کے اندر کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوگا html کا closing tag ہوگا سیکنڈ پہ کیا ہے سیکنڈ question ہم دیکھتے ہیں how create a paragraph ہم جو ہے وہ ویب پیچ کے اندر پیرا گراف کو کیسے جو ہے وہ create کریں گے the p ٹھیک ہے tag mark starting of a paragraph یہ پیرا گراف کے لئے اس کو ہم یوز کریں گے اور کسی slash p tag mark closing of a paragraph جو پی ہے وہ اس کا opening tag ہے اور slash p جو ہے وہ اس کا کیا ہے closing tag ہے اگزامپل کیا ہوگی ہمارے پاس جیسے کہ ہم لکھ رہے ہیں پی this is a paragraph اس میں کوئی بھی پیرا گراف لکھ سکتے ہیں پھر slash p پھر ہم ایک اور پیرا گراف لکھنا چاہ رہے ہیں پھر ہم لکھیں گے opening tag لکھیں گے پیرا گراف کا اور درمیان میں ہم پیرا گراف ٹائپ کریں گے اور انڈ پہ ہم اس کا closing tag لکھتیں گے جی question number جو 3 ہے ہمارے پاس اس میں لکھا ہویا how insert line breaks a line breaks ends the line you are currently on and resumes on the next line آپ current ایک line کی اوپر ہیں اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ next line کے اندر جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے اس کے لیے جو ہے وہ آپ کیا use کریں گے line break ایک use کریں گے ٹھیک ہے پیسنگ بی آر within the code is the same as pressing the return key in a word processor ٹھیک ہے جب آپ enter کی وہاں پہ پرس کرتے ہیں تو آپ next line پہ چلے جاتے ہیں بلکل اسی طرح سے بی آر لکھنے کے بات جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کہاں چلے جائیں گے next line پہ چلے جائیں گے ٹھیک ہے اور بی آر جو ہے یہ سنگلر ٹیگ ہے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کے پاس پیر ٹیگ کون سا ہوگا جس کے اندر opening اور closing ٹیگ ہوں گے وہ آپ کے پاس پیر ٹیگ ہوگا ٹھیک ہے اور سنگلر ٹیگ وہ ٹیگ ہوگا جس میں صرف آپ کے پاس ایک ہی ٹیگ ہوگا جس میں اس کا کوئی کمپانین مجود نہیں ہوگا ٹھیک ہے فار اگزامپل جیسے دیکھیں لکھا کنسیڈر ون سپیس اینڈ اگنور تا ادر انزرٹ سپیس کیا ہے وقت آپ نے ملٹیپل سپیس دی ہیں اسٹی مل کے اندر تو وہ کیا کرے گا صرف ایک سپیس کو کنسیڈر کرے گا اور باقی جتنی بھی سپیس دے رہے آپ وہ کیا کرے گا اس کو اگنور کر دے گا فار اگزامپل پی ٹھیک ہے آئی سٹڈی ان نائن کلاس ٹھیک ہے اس کے بعد پھر پی ہے جنریٹ دفعال کیا آئٹ پوٹ آئے گی آئی سٹڈی نائن کلاس آپ نے جتنی بھی سپیس دی ہیں وہ کیا کرے گا ساری سپیس کو اگنور کر دے گا ملٹیپل اگنور ملٹیپل سپیس آئیں ملٹیپل سپیس آئیں میرے پاس مجھے کیا کرنا پڑے گا اس کو لکھنا پڑے گا جی ہم کیا کریں گے ن ب ایس پی ٹھیک ہے یہ ہم نے یہاں پر لکھ ہے ہاں جی میں نے پی لکھا اس کے بعد آئی سٹیڈی پھر ٹھیک ہے اس کے بعد میں ٹین سپیس دینے کے لیے میں نے ایک دفعہ اس کو لکھتی ہے اور ان نائیت کلاس اب دیکھیں یہاں پہ آئی سٹیڈی کے بعد سپیس آگئی ہیں اور اس کے بعد باقی ٹیکسٹ ہے اس کے بعد آیا قصصے نمبر 5 کیا ہوگا ہاو ایڈ ہیڈنگ اینڈ سب ہیڈنگ جیسے میں لاز لیکچر میں ذکر کیا تھا ہم اس لیکچر کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کریں گے ہیڈنگ کو اور سب ہیڈنگ کو اور ہم ٹوٹل جو ہے کتنی ٹائپ ہیڈنگ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہیڈنگ تو ہیڈنگ ہیڈنگ ہوگا ہیڈنگ 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 اگر ساری heading کو باری باری چیک کرنا ہے کہ اگر آپ h1 کے ساتھ لکھتے ہیں تو آپ کی heading کیسے شو ہوگی h2 کے ساتھ لکھیں گے تو کیسے شو ہوگی h3 کے ساتھ لکھیں گے تب کیسے شو ہوگی اور h4 کے ساتھ لکھیں گے تب کیسے شو ہوگی 5 اور 6 ان سب کو آپ نے باری باری implement کر کے دیکھنا ہے next question ہے ہمارا how identify the text formatting tags used to format the text the font tag specifies the font face font size and color of the text font size کے لئے coding کیا لکھیں گے font size is equal to 3 آپ نے جتنا size رکھنا ہے وہ choose کر لیں color آپ red رکھنا چاہتے ہیں blue رکھنا چاہتے ہیں pink رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں mention کر لیں this is some text یہاں پر کوئی بھی آپ text لکھ لیں ٹھیک ہے تو آپ کا پاس font کے text ہے وہ جو آپ نے لکھا یہاں red لکھا ہے تو وہ red شو ہوگا آپ کو font color ٹھیک ہے font کا color جو ہے وہاں blue رکھنا چاہتے ہیں کوئی بھی وہ جو ہے وہ آپ text لکھ سکتے ہیں یہاں پر font face جو ہے اسی طرح سے اس کا face کیا ہوگا مطلب یہ کہ آپ کس طرح کی writing style کیسا پسند کر رہے ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں color آپ choose کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ درمیان میں کوئی بھی text لکھیں جس بھی text جو بھی text آپ یہاں type کریں گے وہ کیا کرے گا اس کے اوپر اس کو implement کر دے گا next ہمارے پاس ہے question number 7 the html جو ہے وہ اس میں ہم نے کیا دیکھ zdjęے define bold text ہم اپنے text کو bold کیسے کرتے ہیں اس میں ہم کیا use کریں گے b کا opening اور closing tag use کریں گے bold کیلئے ہم کیا use کریں گے b کا opening اور closing tag use کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اپنے text کو italic کیسے کر سکتے ہیں i element defines italic text ٹھیک ہے italic کے لئے بھی ہم i کا opening اور closing tag use کریں گے underline کے لئے کیا ہوگا you کا tag use کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے tag represent some text that should be جو ہے وہ stylish ٹھیک ہے آپ text کو represent کروانا چاہ رہے ہیں یا آپ کے text میں کوئی mistake ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو show کروانے کے لئے اس کو use کر رہے ہیں تو اس کے لئے کیا ہوگا ہے پی میں نے paragraph کے اندر this is a you میں نے لکھا پھر آگے paragraph لکھا جس بھی جو ہے paragraph کو میں نے جو ہے وہ underline کرنا ہے میں اس کا opening tag لکھوں گی you اور then end میں میں اس کا closing tag لکھوں گی paragraph کا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ slash p کے ساتھ paragraph کی جو ہے وہ ہم لوگ closing کر لیں گے question number 10 ہے why list is needed in html html کے اندر آپ کو list کی ضرورت کیوں پڑتی ہے html list are used to to present list of information in well formed and semantic way there are three different types of list in html and each one has a specific purpose and meaning آپ کے پاس total جو ہے وہ 3 طرح کے list آپ کو show ہوگی ٹھیک ہے اور اس کا کوئی special meaning اور purpose ہوگا unordered list it is used to create a list of related items in no particular order ٹھیک ہے جسے میں randomly آپ کو یہ کہتی ہوں جی آپ کے گھر میں جتنی بھی چیزیں ہیں آپ سب کا نام لکھیں ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے randomly جو ہے وہ آپ سب کا name جو ہے وہ لکھ لیں گے ordered list it is used to create a list related items in specific order اب میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ آپ نے جو اپنے گھر کی ساری چیزیں جن کے آپ نے name لکھے ہیں آپ ان کو alphabetically ایک order میں لکھیں سب سے پہلے وہ لکھیں جو a سے start ہو رہی ہیں پھر b پھر c and so on z تک جو ہے وہ آپ اس طرح سے اس کو لکھیں تو وہ میرے پاس کیا ہوگا ایک ordered list maintain ہو جائے گی description list it is used to create a list of items and their description اس میں کیا ہوگی کہ atom کی جو ہے وہ list ایک list آپ پاس create ہوگی اور اس میں اس کے ساتھ اس کی description بھی مجود ہوگی ہاں جی آج کا جو lecture ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے different چیزیں discuss کی ہیں جسے ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس جو paste title ہے اس کو ہم کیسے specify کریں گے اس کے بعد ہم paragraph کیسے create کریں گے پھر ہم breaks جو ہے وہ paragraph کے درمیان وہ کس طرح سے دیں گے اس کے بعد جو ہے وہ ہم insert spaces جو ہے اس کو کیسے enter کریں گے اس کے بعد ہم نے یہ چیز نوٹ کی کہ heading اور sub heading جو ہے اس کو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں پھر ہم نے یہ identify کیا the text formatting tag used format in the text کے بعد ہمیں جو ہے وہ کس طرح کے tag جو ہے font کے اندر ہمیں ملتے ہیں جیسے font face ہے font size ہے and color of text ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہم text کو کیسے bold کر سکتے ہیں پھر ہم نے یہ دیکھا کہ text کو کیسے italic کریں گے text کو ہم کس طرح سے underline کر سکتے ہیں اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ list کی ضرورت ہمیں stml کے اندر کیوں پڑتی ہے ٹھیک یہ ساری چیزیں ہم نے discuss کر لی اس کے بعد میں آپ کو assignment دوں گی آپ نے کیا کرنا ہے ایک آپ چاہے تو اسی پیج کے اوپر یہ ساری چیزیں implement کر سکتے ہیں آپ font size اس پہ پیج کھریں font style اس کے بعد اس کو bold اس میں use کریں italic اور underline use کریں same web page کے اوپر ٹھیک ہے اور آپ نے جو اپنی یہ assignment ہے وہ آپ جب آپ کا page وہ create ہو جائے گا آپ نے اپنے web page کی picture جو ہے وہ comment box میں جو ہے وہ اپنے اس کو شو کر دینا اٹیچ کر دینا آپ نے ٹھیک ہے اوکے تھنک یو باقی چیزیں جو ہیں ہم اپنے next lecture میں اس کو ڈسکس کریں گے اوکے اللہ حافظ